ویکاس دوبے سے جڑی ہوئی اس وقت کی سب سے تازہ بیٹ یہ کہ مدھ پردیش میں اسے اجین کے سی جی ایم کورٹ سے ٹانزٹ ریماند اتر پردیش کی پولیس کو مل چکی ہے اور اتر پردیش کی پولیس اب اسے مدھ پردیش سے اتر پردیش لانے کی شروعات کر رہی ہے یعنی کہ جو پوری پرکریہ ہوتی ہے اگر کسی ایک راج کا کوئی اپرادی کسی دوسرے راج میں پکڑا جاتا ہے گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر کورٹ میں پیشی کے بعد میں اس راج کی پولیس ٹانزٹ ریماند کے لیے کورٹ سے پیشکش کرتی ہے اور یہ ایک پوری لیگل پرکریہ ہے جسے اپنائے جاتا ہے اتر پردیش کی پولیس نے اسٹی ایف نے کورٹ کے اندر اجین کے سی جی ایم کورٹ میں ٹانزٹ ریماند کی بات رکھی اور اس کے بعد میں کورٹ نے ٹانزٹ ریماند پر ویکاس دوبے کو اتر پردیش پولیس کے حوالے کرنے کا عادش دیا اور اس کے بعد میں اب اس بیچ میں وکاس دوبے کو مدھ پردیش سے اتر پردیش لائے جانے کی قبائد کی شربات کی جاری ہے ظاہر طور پر پشلے سات دنوں سے جس طرح سے وکاس دوبے چکمہ دیتا رہا پولس کی الگ الگ تیموں کو قریب چالیس سے پچاس دی میں لگاتار الگ الگ راجیوں میں وکاس دوبے کو جھوڑنے کا کام کر رہی تھے مگر اب جبکہ پولس کے ہاتھوں گرفتاری ہوئی ہے اور اتر پردیش کی پولس میں اب وکاس دوبے آ رہا ہے اب ایسے میں پولس اپنی پراتمکتہ کے آدھار پر جو جانش برٹال ہے اس کی شربات کس طور پر کرے گی کہ کیوٹرپردیشن میں لانے کے بعد میں اسے پھر سے کورٹ میں پیش کیا جائے گا اور کورٹ سے پولس ریمانٹ مانگی جائے گی یعنی کہ جب کسی ایسے معاملے میں جس میں پولس کو پوشتاش کرنی ہوتی ہے ظاہر طور پر ایک ایسا آپرادک معاملہ ایک ایسا آپرادی جس نے نہ صرف آٹھ پولس کرمیوں کے شہادت کا ذمہ دار ہے بلکہ بہت سارے ایسے آپراد کے جس میں قریب پچیس سے تیس سالوں سے لے کر کے اس کے کالے کارنا میں سب کے سابنے ہیں اور ایسے میں اب پولس مانا ایسا جارا ہے کہ سب سے پہلے ریمانٹ لینے کے بعد میں اترپردیش پہنچنے کے بعد میں کورٹ سے ریمانٹ لینے کے بعد میں اس کے بعد میں لے جائے گی سب سے پہلے اس گھٹنا کرم پر اس جگہ پر جہاں پر یہ سب کچھ ہوا تھا یعنی کی وکاس دوبے کے اس گھر پر اور اس پوری سین کو ریکریئٹ کیا جاتا ہے دراصل جب کسی چیز کی انویسٹ لیکیشن پولس کرتی تو اس میں اپرادی کو پکڑے جانے کے بعد میں سب سے پہلے کہاں کہاں کیا کچھ ہوا اس کو ریکریئٹ کر کے تمام چیزوں کو تمام کڑیوں کو ملانے کی کوشش کرتی ہے مگر اس بیش میں جو تازہ اپ ڈیٹ ہے وہ یہ کہ مدھے پردیش میں سیجیم کے کورٹ نے اتر پردیش کے پولس کے ٹرانزٹ ریمارٹ کے جو اپیل تھی اس کو منظور کرتے ہوئے اتر پردیش کے پولس کے حوالے کیا گیا ہے اور اب اتر پردیش کی پولس اسے لے کر کے اتر پردیش پہنچ رہی ہے